بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کی بنیاد ہیلانے والی آڈیو لیکس اور وہ ہیکر جس نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا سیکیورٹی بریچ کیا اب اس سارے معاملے میں نیا ٹرن آیا ہے اور لیکس کی نئی قسط کا چرچہ ہے اور اس مرتبہ جو آڈیو لیکس ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہیکر نے جو بم پھوڑا ہے وہ سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان پر پھوڑا ہے عمران خان فراغوگی بشرا بی بی اور باثروم کی جو کہانی ہے اور اس کہانی کے اندر کیا کچھ اس وقت سامنے آ رہا ہے یہ ساری کی ساری ڈیویلپمنٹس اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہیں اور اب مین سٹیم میڈیا تک پر یہ باتیں ہو رہی ہیں اس کا ہم نے پورا جائزہ لینا ہے اور اس کا پورا ہم نے انیلیسز کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے اور جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ناظرین اکرام کل عمران خان نے انکشاف کیا کہ ابھی بھی ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ لانگ مارچ کے معاملات کو بھی خفیہ رکھے ہوئے ہیں عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم کی محفوظ لائن ٹیپ کی گئی پھر لیک کی گئی یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریج تھا شہباز شریف تو بہت سی اور اہم باتیں کرتا ہے یہ باتیں ہمارے دشمن کے پاس بھی جا رہی ہوں گی سائفر کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عارف الوی نے یہ جو سائفر ہے چیپ جسٹس کو بھیجوایا تھا تمام تر چیزیں انہوں نے کہیں لیکن جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ میرا فون ابھی بھی ٹیپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ظاہری بات ہے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی کال ٹیپ ہو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیوائس ایک ہو جائے پھر آپ کا فون بند پڑا ہے آپ کا فون سائٹ ٹیبل پر پڑا ہے آپ کمرے کے دوسرے کونے میں ہیں جہاں پر بھی ہیں فون کا جو مائک ہے فون کا جو کیمرہ ہے وہ ایکسیس کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم خود بہت سی اناثرائزد اپلیکیشنز کو یہ رائٹس دے دیتے ہیں اب یہاں پر ناظرین اکرام جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کا ایک پورے کا پورا پالتو صحافت کا نیٹورک بھی ہے اور یہ بات ویسے میں نے پچھلے تین چار دن سے میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں اور مختلف وی لاغز میں کر رہا ہوں اور بہت سے لوگوں کو یہ بات اس وقت اچھی نہیں لگی جب ہیکر نے یہ بات کہی تھی کہ میں جمعے کے دن لیکس کروں گا اس وقت بھی وہ ہیکر کے اکاؤنٹ پر سوالیاں نشان ہم نے لگایا کہ جی یہ تو ہیکر کا اکاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے اندر بہت سے سوالات بھی ہیں کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لیکس کا انتظار کر رہے تھے لوگ تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ایسا ہم نے کیوں کہا البتہ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ ایسی کوئی لیکس نہیں آئیں اور عمران خان کی لیکس ضرور آئیں دو آڈیوز لیک ہوئیں لیکن وہ ہیکر کی طرف سے نہیں کی گئیں وہ کسی اور کی طرف سے کی گئیں اور وہ انسار اباسی کا جو سورس ہے اپرینٹلی اس کی طرف سے کی گئیں کیونکہ انہیں تو جولائی سے پتا تھا اب یہاں پر ایک پورا مضمون نیٹورک ہے وہ ایکٹیو بھی ہے اور اس سب کے اندر ابھی اور بھی ایک گھنونہ کھیل کھیلا جانا ہے آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ رانا سناولہ حامد میر یہ سارے کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ایسی ویڈیوز ہیں جو ویڈیوز نہ دیکھی جا سکتی ہیں نہ دکھائی جا سکتی ہیں یہاں تک کہ حامد میر نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ دیا کہ اس مرتبہ جو سکینڈل ہے وہ مرد اور عارت کا نہیں آئے گا بلکہ مرد کا مرد کے ساتھ آئے گا یعنی ایسی گھٹیا باتیں اور ایسی بلو دی بیلٹ باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور اخلاقیات کا بھاشن دینے والے یہ چند صحافی یہ کہکے لگاتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں اب یہاں پر چینل ٹوئنٹی فور ہے اس نے ایک خبر چھاپی ہے کہ ہیکر کا بڑا دعویٰ اور اس سب کے اندر جو گفتگو ہے اس میں فراغوگی ہے آمیر لیاقت حسین کا ذکر ہے اس میں پرویز الہی کا ذکر ہے اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کا ذکر ہے ناظرین اکرام یہ وہ آڈیوز ہیں جو آئی نہیں ہیں لیکن ان آڈیوز کی تفصیلات آئی ہیں خیر جو تفصیل ہے پہلے اس پر جو خبر چھپی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں بشرا بی بی نے یہ بات کہی ان آڈیوز میں ہیکر کے مطابق موبینہ ہیکر کے مطابق جسے چینل ٹوئنٹی فور کوٹ کر رہا ہے کہ پرویز الہی کی شادی کروائی تو یہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اور اس سارے کے سارے معاملے میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ عمران خان نے کیوں آمر لیاقت کی پہلے ویڈیوز ریلیز کروائیں اور پھر آمر لیاقت کو کیوں عمران خان نے قتل کروایا یہ بہت بڑا الزام ہے اور اس سب کے اندر یہ دعویٰ جو انہوں نے کوٹ کیا اس میں بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا کہ مذہب کو لے کر لوگ بہت جلد جذباتی ہو جاتی ہیں آپ بھی خادم رزوی کی طرح عوام کے دینی جذبات کو کیش کر لیں بشرا بی بی نے کہا کہ نواز شریف کی جیل سے صرف لاش واپس آنی چاہیے باہر آنی چاہیے نواز شریف زندہ جیل سے باہر نہ آئے عمران خان کو چھتیس لوگوں کو ڈی سیٹ اور الیکشن کروانے کی یقین دھیانی کروائی گئی عمران خان کے اس اقدام پر ہیڈ آف سٹیٹ خفا بھی ہوا اور عمران خان نے ہیڈ آف دی سٹیٹ کو شراب تک کی آفر کی اب ہیڈ آف دی سٹیٹ آفر کی فراغوگی کے ساتھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں بہت گھٹیاں ہیں عامر لیاقت اس سب کے اندر مرہوم کندیل بلوچ کی طرح خان صاحب کے تمام رازوں سے واقف تھے یہ کہنا ہے ہیکر کا اور بشرا بی بی کے ساتھ مل کر کیسے عمران خان کو گالیاں دی جاتی تھی اور اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا کہ مریم نواز کے باثروم میں کیمرے لگوائے جائیں عمران خان کسے گالیاں دیا کرتے تھے اور ٹک ٹاکر حریم شاہ کو بھی عمران خان قتل کروانا چاہتے تھے اور عمران خان سے متعلق آڈیوز جائیں وہ بہت جلد ریلیز کروا دی جائیں گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت سامنے رکھی گئی ہیں یہ ایک ہیکر کے فیک اکاؤنٹ کی بنیاد پر ایک ایسا اکاؤنٹ جو بالکل فیک ہے جس کا ایٹ ہے اس کی بنیاد پر مین سٹیم میڈیا نے اور چینل ٹوینٹی فور نے اپنے ہی بنائے گئے جھوٹ کے ریکارڈ توڑتے ہوئے فیک اکاؤنٹ کی ٹویٹس کو اٹھا کر جن کا نہ کوئی سار ہے نہ پیر ہے کوئی بچہ بھی دیکھ کر یہ بتا دے کہ یہ فیک اکاؤنٹ ہے پندرہ منٹ خبر چلوائے اور عمر لیاقت حسین کے قتل سے لے کر ہر طرح کے من گھڑت الزامات لگائے اور اس وقت کوئی لیمٹ نہیں ہے ہر طرح کا الزام عمران خان پر آیت کیا گیا اور پھر ان سکرین شورٹس کو اور ان کلپس کو وائرل کروایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی آڈیو آگئی ہے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے البتہ ہیکر جو ہے جو اریجنل ہیکر ہے وہ نہ تو اردو میں ٹویٹس کر رہا ہے ہیکر کا نہ تو یہ ایٹ ہے اس کا اکاؤنٹ انڈی شیل کے نام سے ہے اور ہیکر ہیکنگ فورم پر صرف آڈیوز ریلیز کرتا ہے وہ بغز عمران یا بغز نواز شریف یا بغز مریم میں کوئی ٹویٹس نہیں کرتا وہ ان کی اینگلنگ بھی نہیں کرتا تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی کارستانی ہو سکتی ہے یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آڈیو لیکس کس کی جانب سے کی گئی ہیں در حقیقت یہ آڈیو لیکس ہیں بھی نہیں بلکہ آڈیو لیکس کے حوالے سے من گھڑت باتیں جنہیں خبر بنا کر پیش کیا گیا ہے لیکن یہ سارا معاملہ الارمنگ ہے بہت الارمنگ ہے آپ ناظرین اکرام جتنا اسے الارمنگ سمجھیں گے اس سے کہیں زیادہ یہ الارمنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی نازیبہ ویڈیوز ڈیپ فیک کے ذریعے تیار کروائی جا رہی ہیں اور یہ بات میں دس مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ آڈیو لیکس کی آڈ میں ہیکر کی آڈ میں اوریجنل آڈیوز کی آڈ میں اب جالی آڈیو اور ویڈیوز ان کی جانب سے جو خود کو آڈیو ویڈیو کے بیتاج بادشاہ مہرانی جی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں ان کی طرف سے یہ گندہ کھیل شروع کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر پوری قوم کو ہوشیار رہنا ہوگا اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ اسی کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے جو لوگ پروپوگینڈا کو اور انفرمیشن کی جانگ کو سمجھتے ہیں وہ اس واردات کی تمام باریکیوں کو بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آخر چینل ٹوئنٹی فور کے ذریعے کیا کروانے کی کوشش کی گئی ہے اور بھونڈے گھٹیا بلو دی بیلٹ اور ہر طرح کا الزام مطلق گالیوں سے لے کر مروانے تک اور پتہ نہیں کیا کچھا رہا ہے اور ادھر سے ہی آپ کو ان کی ذینی گندگی اور غلازت کا بھی اندازہ ہو جائے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں نارملی میں یہ بات نہیں کہتا کہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں بٹ دس میسیج شوڈ بی سپریڈ تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا